موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں امینہ خان آج میری دھرتی میری دنیا میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں کچھ مزید دلچسپ معلوماتی رپورٹس اور ملک کے کونے کونے میں بسنے والے عوام کے مسائل پر مبنی خبریں آج کے پروگرام میں شامل ہے سالانہ تعلیمی میلے کا انقاد کینو کی پیداوار کے معروف علاقے کا تعرف کانجو میں آپریشن سے متاثرہ افراد بحالی کے منتظر اور اسلام آباد کے قریب مارگلہ کی پہاڑیوں میں واقع قدیم غاروں پر مشتبن رپورٹس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حسب معمول سندھ کی دھرتی سے جہاں سے ہمیں جو رپورٹس موصل ہوئی ہیں ان میں شامل ہے حیدر آباد میں سنگ مرمر سے آرائشی اشیاء کی تیاری دادو میں داخل ہونے والے دروازوں کی تعمیر تاتل کا شکار سمیت چند رپورٹس دائر کی سے میں ہوں برکت علی شہر اور میں موجود ہوں گاؤ نواز آباد کے علاقے میں جہاں پر حضرت پیر سلطان مبارک بھارو کی تین سو بیسویں عرص مبارک کی تقاریب منعقید کی گئی حضرت پیر سلطان مبارک بھارو کے تین سو بیسویں عرص مبارک کی تقاریب نواز آباد میں منعقید کی گئی عرص کی تقاریب کا آگاز حضرت پیر سلطان باہو کے خانزادہ پیر خالص سلطان نے مزار پر چادر چڑھا کر کیا اس موقع پر حمد و ناد سمیت خطابات بھی کیے گئے جس میں پیر خالص سلطان نے خصوصی خطاب کیا حضرت پیر سلطان مبارک بھارو کی دربار کے ساتھ سنکڑوں سال پرانہ تاریخ کی قبرستان موجود ہے جہاں پر عرص مبارک کی تقاریب کے دوران سنکڑوں افراد اپنے آبا اور اجداد کی قبروں پر فاتح خانی کرتے ہیں حضرت پیر سلطان مبارک بھارو کا شمار حضرت سلطان باہو کے خاص خلیفوں میں ہوتا ہے اور ان کے نام سے سلطان کا لقب بھی اس لیے منصوب کیا جاتا ہے حضرت پیر سلطان مبارک بھارو کی دربار پر حاضری دینے والے تمام افراد کے لیے کھانے پینے اور رہش کا بندوبستہ ہر وقت رہتا ہے حضرت پیر سلطان مبارک بھارو کا عرص مبارک کے ہر سال عقیدو تو احترام سے منعا جاتا ہے کیمرہ میں تنویر بلوج کے ساتھ برکت علی شہر دنیا نیوز ڈہر کی میں اس وقت موجود ہوں سکھر کے قدیمی تعلیمی سرمایہ کی جگہ جنرل لائبریری کے مقام پر میوسپل ایڈمنسٹرشن کے آہاتے میں قائم سکھر کی جنرل لائبریری بھی ایک ایسی ہی تہذیبی روایت کی کڑی ہے جس کا شمار ملک کے اہم کتب خانوں میں ہوتا ہے اس لائبریری میں اب بھی 32 مختلف شعباجات میں پچاس ہزار سے زائد کتابیں موجود ہونے کے ساتھ مردوں کے علاوہ خواتین کے لیے بھی الگ کمرک بنایا گیا ہے جہاں روزانہ شہریوں کی بڑی تعداد آ کر اخبارات رسائل اور کتابیں پڑھتے ہیں یہ قدیمی لائبریری ایک ایسی علمی عدبی تہذیبی و ثقافتی مرکز کے حیثیت اختیار کر چکی ہے جو متعلقہ زوک و شوک بڑھانے کے علاوہ علم و عدب کے متحدد شعبوں میں تحقیق کرنے والوں کے لیے سازگار ماحول فرام کر رہی ہے کیمرامین ازغرباسی کے ساتھ عمر سمرو دنیا نیو سکر میں سخ موجود ہوں سنگ مرمر کے ایک کارخانے میں سنگ مرمر وہ پتھر ہے جو کبھی بادشاہوں کے محلوں کی زینت ہوا کرتا تھا آج گھروں دفاتر اور مساجد کے علاوہ قبروں کی سجاوٹ کے بھی کام آتا ہے ویسے تو ماربل یعنی سنگ مرمر کی کٹائی کا کام ہیوی مشینوں کے ذریعے کراچی میں کیا جاتا ہے لیکن گاہت کی پسند رسائیس کے حساب سے کٹنے اور ڈھالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیدراباد میں بھی موجود ہیں جہاں سے نہ صرف ہیدراباد بلکہ سنگ بھر کے لوگ خریداری کرتے ہیں سنگ مرمر کی سب سے عالی کالیٹی گرنائٹ کہلاتی ہے اسے دوبائی چائنہ انڈیا اور کوریہ کے علاوہ بلوچستان اور سرط کے پہاڑوں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے گرنائٹ ماربل کی قیمت عمومی طور پر چار سو روپے سے لے کر ہزار روپے سکوائر فٹ تک ہے سنگ مرمر کی کٹائی سے لے کر اس کی فکسنگ تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے کیمرمن آمیر زہدی کے ساتھ سلطان زی دنیا نیوز ہیدراباد وفاقی حکومن نے عوام کو جراسیم سے پاک اصاف پانی فرام کرنے کی غرض سے ملک بھر میں یونین کونسل سطح پر کلین ڈرنکنگ وارٹر فار آل کے نام سے منصوبہ شروع کر رکھا ہے جس کے تاعت سندھ بھر میں ایک ارب ستر کرو روپے کی لاغت سے ایک ہزار وارٹر پیروفیکشن پلانٹس نصب ہونے ہیں مگر انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث دو سال کا طویل عصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ منصوبے صرف دس فیصد ہی مکمل ہو سکے ہیں جبکہ تالابوں اور جوڑوں کا الودہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے وبائی امراض عوام میں پھیلتے جا رہے ہیں ملک کے دیگر صوبوں میں یہ منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں مگر سندھ میں صورتحال اس کے برعکس ہے عوام کو جراسیم سے پاک پانی کی فرامی کے سلسلے میں وارٹر پیروفیکشن پلانٹس کی تنصیب کسی نعمت سے کم نہیں مگر انتظامیہ کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے میں اس وقت موجود ہوں دادو شہر کی خوبصورتی کے لیے بنائے گئے گیٹ پر جن کی تعمیر تحتل کا شکار ہے دادو شہر میں لارکانہ ہیدر آباد اور مورو سے داخل ہونے والی شاعروں پر ظل حکومت کی جانب سے تین داخلی دروازے بنانے کا منصوبہ شروع کیا گیا تاکہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو اور باہر سے آنے والوں پر اچھے تاثرات پڑے ہیں ان تین داخلی راستوں پر تین شاندار گیٹ بنائے گئے لیکن ان کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی اور گزشتہ تین برسوں سے اس منصوبے پر تعمیراتی کام بند ہونے اور ان کی تعمیرات میں ناکس مٹیریل کے استعمال کی وجہ سے یہ گیٹ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور ٹریفک جام کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے جس سے شہر کی خوبصورتی تو دور کی بات الٹا یہ گیٹ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں ان کی تعمیر جلد مکمل کر کے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کیمرہ میں لطیف سولنگی کے ساتھ فاروق امند بلوج دنیا نیوز دادو سندھ کے بعد کچھ رپورٹس شامل کریں گے بلوجستان سے جیسے چمن میں غیر قانونی ایرانی تیل کی فروخت کوئٹا کے فٹ پاتھ موٹر سائیکل سٹینڈ میں تبدیل ڈیرہ مراد جمالی میں پرائیمری سکول بارہ بن گیا اور چند دیگر رپورٹس میں اوڈ چمن سے محمد اسلام اچھے میں اس وقت موجود و شہر کا سب سے بڑا منی پیٹرول پمک کلانے والا علاقے کالج روڑ پہ ملک بڑھ میں پیٹرول مصنوات کی بڑھتی قیمتوں سے تو ہر شہری پریشان ہے لیکن بدقسمتی سے صبح کے دوسرے بڑے آبادی رکھنے والے شہر چمن کے عوام پاکستانی پیٹرول مصنوات سے بھی محروم ہے شہر بڑھ میں موجود سنکڑوں قانونی اور غیر قانونی پیٹرول پمکوں میں پاکستانی پیٹرول اور ڈیزل ہونے کے بجائے ایران سے سمنگل شدہ غیر میاری پیٹرول اور ڈیزل دستیاب ہے پاند منی کا سمنگل شدہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگے داموں پر پروخ کرتے ہیں لیکن عوام بحث سے مجبوری پیٹرول آسی روپے پیلٹر ڈیزل پچھتر روپے پیلٹر اور ڈیزل آسی روپے پیلٹر کرنے پر مجبور آئے چمن پیٹرول مصنوات کی جاری سورتیار سے علا ذمہ دار حکام بخو بھی آگا بھی ہے لیکن پھر بھی آوام اللہ اس کو میاری اور ملکی پیٹرول مصنوات کی پرانمی میں مکمل طور پر ناکام ہے کمرمن عبد المنان کے ساتھ محمد اسلام اچھکزی دنیا نیوز چمن میں اس وقت نصیر آباد کی سب سے پاسمہ تیسی چھتر میں موجود ہوں تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے بچوں کو تعلیم دینا والدین اور حکومت کی ذمہ داری ہے تیس سال قبل گورنمنٹ میڈل سکول تیسی چھتر میں قائم کی گئی انگریزی طرز تعمیر کا یہ نامونا اب زبو علی کا شکار ہے موقع میں کی ادم توجہ کے باعث سکول میں فنیچر تک موجود نہیں اور بچے جو مستقل کے میمار ہیں ٹاٹ پر بیٹھالی محصول کر رہے ہیں جبکہ سکول میں بھی بیجری ناپید ہے اور پانی بھی دستیاب نہیں اسدرہ اور طلبہ کے لیے مشاکت کر کے کوئے سے پانی لیا جاتا ہے کیمرمن امتیز زمل کے ساتھ راجہ حنیف دنیا نیوز نصیر آباد کوئٹا کے اہم فٹ پاتوں پر قائم سیکل سٹینڈ عوام کیلئے عذاب بن گئے ہیں صبحی دل حکومت میں سرکاری امارتوں کے باہر فٹ پات پر بنائے گئے سیکل سٹینڈ کے باعث پیدل چلنے والے شہریوں کو دشواری کا سامنا ہے شہرہ اقبال پر واقع سیشن کورٹ اور شہرہ زرغون پر جی پیو کے فٹ پات پر ٹھیکے داروں سیکل سٹینڈ بنا رکھے ہیں جہاں پر صبح سے لے کر دفتری اوقات کی اختام تک ہفتے کے چھ دن ہزاروں موٹر سیکلیں اور سیکل پارک کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ عدالت اور وزیلا کے چہری کے اقب میں اور جنار اور بواقع بینکوں مختلف کمپنیوں کے دفاتر اور دکانوں کے باہر فٹ پاتوں پر بھی بڑی تعداد میں سیکل اور موٹر سیکلیں کھڑی کر دی جاتی ہیں اور ان فٹ پات کے ساتھ ہی سڑکوں پر گاڑیاں پارک کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے پیدل چلنے والے لوگوں اور خاص کر خواتین اور بچوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے غیر قانونی پارکنگ اور رج کا فائدہ اٹھا کر جیب تراش بھی اپنے ہاتھ کی سفائی دکھا جاتے ہیں فٹ پاتوں پر قائم یہ ستیکل سٹینڈ ایک جانب عوام کے لئے پریشانی کا باعث ہیں تو دوسری جانب تخریب کاری کو بھی خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کیمرامین سلمان فیصل کے ساتھ فریداللہ خان دنیا نیز کوئیٹا